اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ہمارا سوال ہے کمپیوٹر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر ایک کمپیوٹر نئی قسم کی برکیا کی ذہن ہے یعنی برکیا کی برک بہتے ہیں بجلی کو یہ تو بجلی پر چلنے والا اس جماغ نے ایک ترقی کی ہے کہ ہم بجلی پر ایک آئیسی مشین تیار کی ہے جس کا دخل زندگی کے ہر شعبے میں ہے یعنی کمپیوٹر ایک آئیسی مشین ہے جس کا دخل جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کام دیتا ہے نمبر دو کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں کمپیوٹر سے پہلی ہم نے کہا کہ کمپیوٹر سے تقریبا تقریبا آپ ہر کوئی کام کمپیوٹر سے ہی لیا جاتا ہے تو موٹے موٹے طور پر ہم کہیں گے ہوای جہاز کمپیوٹر سے چلتا ہے ریڈیو ٹیلیویجن فون ریل گاڑی چھاپ کھانے وغیرہ سب کو جو بھی ہے یہ کمپیوٹر سے چلائے جاتے ہیں وہ حساب لگانے کا کام بھی ہمیں کمپیوٹر ہی دیتا ہے گرد کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہے زندگی کا جو بھی شعبہ ہے یہاں کمپیوٹر ہمیں فائدہ مند ہے نمبر تین پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر لاغ باغ انیس سو انیس کے لاغ باغ بنا تھا نمبر سوال نمبر چار ہے ہمارا آج کے دور میں کتنی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں کمپیوٹر کے بہت سارے اقسام ہیں لیکن جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں ان کے نام ہیں ڈسکٹاپ ہے ایک لیکٹاپ ہے ایک پانکٹاپ ہے ایک آئی پیڈ ہے ایک تہبیت ہے ایک یہ آج کے دور کے مختلف قسم کے کمپیوٹر ہیں اس کے علاوہ مزید بہت سارے کمپیوٹر ہیں سوال نمبر پانچ کمپیوٹر کے کتنے کمپیوٹر کو کتنے حصوں میں تقسین کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو پانچ حصوں میں باٹا جا سکتا ہے ایک حصہ ہے درامت کا حصہ یعنی اندر جانے کا برامت باہر کا حصہ یاداشت نموری کنٹرول یونٹ اور حساب کا حصہ یہ اس کے پانچ حصے ہیں سوال نمبر چھے ہے تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدد استعمال ہوتا رہا تیسری مدد کا مختلف تیسری نسل کا کمپیوٹر انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو ستھر یعنی دس سال تک رہا تیسری نسل کے کمپیوٹر کے ایج دس سال رہی جو کہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستھر تک تھی باقی رہا سلام